دوستو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پائی نیٹور کی کی ویسی اگر آپ کی پینڈنگ میں جاری ہے اور آپ کا نیم کا ایشو آ رہا ہے کہ آپ نے اپنا جو پورا نیم فل نیم جو دینا تھا وہاں پہ اپنے پورا نیم دینے کی بجائے وہاں پہ یوزر نیم اپنا دے دی ہے وہ ایشو آپ نے دور کیسے کرنا ہے یہ ویڈیو کے اندر آپ کو سارا کچھ جو ہے ان کی سپورٹ پورٹل کے اوپر لے کے جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا نیم بھی کیسے چینج کر سکتے ہیں اور آپ کی کی ویسی اگر پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے آپ کے ریل نیم کی وجہ سے اوریجنل نیم کی وجہ سے تو اس کو بھی آپ نے وہاں سے کیسے نکلوانا ہے سو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو کے اندر تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے ایکن پہ بھی کلک کریں سو ایج یہاں پہ اگر آپ پائی نیٹور کے ٹوکن سیل کرنا چاہتے ہیں مجھے تو یہ میرا گروپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ملے گا پائی کے ٹوکن بھی سیل کرنے کے لیے میرے ساتھ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور میرے گروپ کا آپ کو لنک بھی وہ ڈسکرپشن کے اندر ہی ملے گا تو یہاں پہ مختلف ڈیلیں ہوتی رہتے ہیں یہ انڈیا سے ڈیل ہوئی تھی یہ بھی انڈیا کی ڈیل ہے یہاں پہ ایک ائر ڈروپ تھا ایتھینئر اس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا گیا ہے یہ بھی دو سو پائی انڈیا سے لیے گئے تھے تو اس کے علاوہ بھی یہاں پہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو ائر ڈروپ سوغیرہ کی یہاں په ملتی رہتی ہیں اگر میں کوئی سی ٹوکن کی بائنگ سیلیں کرتا ہوں وہ بھی آپ کو اس گروپ کے اندر بھی ہے ملتی رہتی ہیں ہم مدے پہ آتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آتے ہیں سپورٹ پورٹل کی اوپر اٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ کلک کریں اوپر تین لینؤ کے اوپر تو تین لینؤ پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آ جائیں گے نیچے سپورٹ پورٹل کی اوپر آٹھیک ہے تو آپ نے use case دیکھ لینا ہے کہ آپ نے ان کو use جو ہے وہ کیسے کرنا ہے یہ ہو گیا ہمارا سپورٹ پورٹل اس کے اوپر میں نے کر دیا کلک کیے ہمیں لے جائے گا کروم میں گوگل میں یہاں پہ ہمارا سارا کام یہاں پہ شروع ہوگا تو یہاں پہ کچھ چیزیں میں ہائیڈ کروں گا آپ کو سمجھاؤں گا ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے تو یہ تھوڑی دیر لگائے گا تو یہاں پہ step by step آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ open ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ میں نے یہاں پہ دیکھیں دو میں نے request بھی کیوئی ہیں کچھ لوگوں کی یہاں پہ سب لوگوں کی تو میں نہیں کر سکتا آپ اپنے account سے کریں گے تو وہ better ہوگا تو یہاں پہ profile کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے account کا جہاں پہ logo ہے یہاں پہ profile پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ اپنا username اپنا full name اس کو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جو پہلے لکھا اس کو آپ یہاں پہ change کر سکتے ہیں نیچے آپ کا gmail آئے گا یہاں پہ language یہ سارا کچھ آپ سے یہ بھی پوچھے گا تو آپ یہاں پہ change کر کے یہاں پہ اپنی ساری setting کر سکتے ہیں تو یہ ہوگی اب یہاں پہ تھوڑا میں back آ جاتا ہوں تو یہاں پہ request create by me تو یہاں پہ ایک request ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ status چیک کرنے کے لئے میں اپنی request چیک نہیں کرنا چاہ رہا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے request کیرسے کرنی ہے تو ہم نیچے آ جاتے ہیں kyc in email request ٹھیک ہے یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم نے کر دینا ہے click جو ہی click کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی series جو ہے open ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم نے اپنا سارا کچھ جو ہے ان کو اپنا بتانا ہے پائی کا جو username ہے ہماری application کے اندر profile میں جا کے وہ دیکھ کے ہم نے یہاں پہ copy کر لینا ہے verify phone number ہے آپ کا یا نہیں ہے تو یہاں پہ unverified i cannot remember تو یہ verification method آپ نے بھی یہاں پہ select کر لینا ہے remember یہاں پہ password آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا what is your country of citizenship citizenship جو ہے آپ کی وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے residency آپ نے لکھنی ہے آپ کا mobile android ہے یا apple کے تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے mobile کا version لکھ دینا ہے وہ آپ نے جا کے اپنے اس mobile کی setting میں about phone میں جا کے وہ چیک کر لینا ہے یہاں پہ phone brand and model ٹھیک ہے اب میرا poko m3 ہے تو یہاں پہ میں اپنے mobile کا brand لکھ دوں گا آپ کا جو بھی mobile ہے اس کا name یہاں پہ جو ہے آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ prayer to application i cannot access the pie browser آپ کو جو ہے کیا مسئلہ ہا رہا ہے pie browser کے اندر pie application کے اندر جو بھی issue آ رہا ہے وہ یہاں پہ آپ نے پڑھ لینا i cannot open the kyc app in the browser اگر آپ کو kyc کا slot ہی نہیں مل رہا وہ آپ کو thanks کا اس طرح کا screenshot آپ دیکھیں اگر اس طرح کا آپ کو بھول ہویا ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ click کر دیں گے i cannot open the kyc app in the browser ٹھیک ہے باقی اگر کوئی اور issue ہے تو وہ آپ نے select کر دینا when submitting your kyc application issue کیا آیا تھا جب آپ نے kyc کی تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا کون سا ایسا issue تھا جس کی وجہ سے آپ کی kyc جو ہے وہ pending میں چلی گی تھی کیا آپ کا id جو ہے اس کی picture وغیرہ وہ صحیح نہیں آئی تھی آپ کا name کا issue تھا جو بھی تھا وہ بھی آپ نے یہاں پہ fill کر دینا اس کے بعد kyc review in progress جو آتا ہے pending میں آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کب آپ نے اپنی kyc کی تھی کتنا اس کو period ہو گیا وہ آپ نے یہاں پہ select کر لینا ہے جتنا بھی آپ کا period ہے اس میں وہ آپ نے یہاں پہ select کر لینا ہے ایک سال ہو گیا ہے 2022 کی اپریل میں کی تھی آپ نے اگست میں کی تھی جنوری میں کی تھی جب بھی آپ نے کی تھی اس کے بعد آ رہے ہیں request for your pending kyc یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ٹیم جو پیچھے بیٹھی ہے پائی نیٹورک کی ان کو کیا request آپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی request آپ کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو i submit a wrong type of id آپ نے ان کو بتانا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی میں نے اپنا id card جو ہے وہ غلطی سے type کر دیا وہ میں 18 plus نہیں تھا 18 سے میری age جو ہے وہ کم تھی یا کوئی بھی آپ کو issue تھا وہ سارے یہاں پہ آپ نے دیکھ لینے جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا issue تھا ed card کے حوالے سے issue تھا یا کوئی اور reason تھی تو وہ آپ نے یہاں پہ select کر دینی ہے یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کیا ویسی کرتے ہوئے کیا آپ نے validation کی ہماری کوئی خلاف وردی کی ہمارے قانون کی ہماری terms and condition کی تو وہ آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ i don't get sorry یہاں پہ آپ نے ان سب کو دیکھ لینا ہے liveness video don't load or show properly on my device اچھا i don't get any kvc application to review یہاں پہ وہ بھی آپ نے ساری جو ہے reason یہاں پہ دیکھ لینی ہے اچھا other i want to leave comment یہاں پہ اگر کوئی آپ comment ان کو دینا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ اپنی طرف سے main چیز یہ ہوگی جو count کی جائے گی جو آپ comment ان کو leave کریں گے اس کے اندر آپ نے وہ اپنی reason جو ہے وہ اپنے type کر کے ان کو send کر دینی ہے تو آپ کی انشاء اللہ kvc جو ہے بہت جلد جو ہے approve ہو جے گی pending سے pass ہو جے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے میری بات کی سمجھ آگی ہوگی ایک اور بھی آپ نے کام کر لینا ہے یہاں پہ سوری یہاں پہ آپ دیکھیں browse کر لینا ہے ایک سکرین شاٹ جو آپ کی kvc کے مطابق issue آ رہا ہے 8 step complete نہیں ہو رہا تو اس کا بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اگر kvc pending والا کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے submit کر دینا ہے send کر دینا جو ہی send کریں گے انشاءاللہ آپ 14 دن کے اندر جو ہے اس کا result مل جائے گا امید کرتا ہوں آپ